نمسکر دیش کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے अभी तक किया गया उससे हटा दिया जाएगा जिन जवानों ने अपनी जान इस दौरान गवाईयों उन्हें देश हमेशा सलाम करेगा पूरा सदन देश की सनप्रभूता के मुद्दे पर एक साथ खड़ा है उत्राखन की चमूली में ग्लैशिय फटने से आई आपदा का आज पांचवा दिन है चमूली जिले के तपोवन टनल में करीब 35 मसूर को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज पांचवा दिन है ITBP, SENA और SGRF के जवान दिन रात इस टनल से मलवा अटाने में जुटे हैं लेकिन काम्याबी से अभी भी करीब 60 मीटर दूर है रेस्क्यू ऑपरेशन में एक प्रगती ये हुई है कि टनल में जगा बनने के बाद अब JCV मशीन नॉन स्चॉप काम कर रही है भारत सरकार और ट्वीटर की बीच लगाता विवाद बढ़ता जा रहा है कि इंद सरकार ने कुछ ट्वीटर अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए ट्वीटर को कहा है और सक्त रूख अक्तियार किया है अब कॉंग्रेस नेता नवजो सिंग सिद्धु की और से इसी मसलेपत तंच कसा गया है कॉंग्रेस नेता नवजो सिंग सिद्धु ने गुरुवा को ट्वीट किया कि क्या लिखू कलम जकड में है कैसे लिखू हाथ तानाशा की पकड़ में है گرہ منتری امیشہ گروہ کو پشن منگال کے دورے پر رہے اس دوران انہوں نے کچھ بیہار سے پریورتن یاترہ کو ہری جھنڈی دکھائی اور کئی کارکرموں میں حصہ لیا اس کے بعد شام قریب پونے چار بجے وی اتر چوبیس پرگنا زلے کے تھاگون نگر میں جن سبہ کو سمبودت کریں گے فردہ منتری نریندر موڈی نے کا لوگ سبہ میں راشپتی کے ابھیفاشن پر دھنیوار پرستاف کی چرچہ کا جواب دیا اپنے قریب ڈیڑھ گھنٹے کے بھاشن میں موڈی نے کورونا کسان ایم ایس پی سمیت کئی مدو پر بولا اور وپکش کو بھی گھیرا فردہ منتری نریندر موڈی نے کہا کہ دوسرے وشوید کے بعد دنیا میں ایک نیا آرڈر بنا تھا اب کورونا کے بعد پھر سے نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے ایسے میں بھارت وشو سے کٹ کر نہیں رہ پکتا کورونا کے ماملے میں بھارت کی ستی کافی بہتر ہوتی جاری 138 کروڑ کی آبادی اور تمام بھپریت پریشتیوں کی بہاوجود کم سمیے میں بھارت نے کورونا پر کابو پا لیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ دسمبر تک جہاں ہر دس لاکھ کی آبادی میں گیارہ ہزار سے زیادہ لوگ سنکرمیت پائے جارہے تھے اب 7830 مریض پائے جارہے ہیں موت کے ماملے میں بھی گرابٹ ہوئی ہے ڈلی پولیس نے ہریانوی سنگر اور ایکٹریس سپنا چودری کی خلاف ایفائیہ درج کیے بتایا جارہے کی سپنا پر کروڑوں کی دھوکہ دھڑی کا آروپ لگا ہے ڈلی پولیس کی آرثیق اپراہ شاکہ نے سپنا چودری کی اس ماملے کی جاج کرنا شروع کر دیا ہے سپنا اور انیک اکلاف ای او ڈیبلو نے ای پی سی کی دھارہ 420-120 بی 406 کے تیت کیز ترج کیا ہے اتر پردیش میں اگلے سال ہونے والے ویدانسوا چناؤں سے پہلے راشنیتی خلچل تیج ہونے لگی ہے گرووار کو مونی اممہ وسیع کی موقع پر کانگریس مہا سچے پریانکا گاندی بادرہ پریاغ راج میں رہی پریانکا نے یہاں پر سنگم میں سنان کیا اور اسطانی لوگوں سے ملاقات کی فیلالس بولیٹر میں اتنا ہی آب بنے رہی ایمس شیف کے ساتھ نمسکار ستہ کی گلیاروں سے گاؤں کی گلیوں تک دیکھئے ہر خبر اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ کیجئے ایمس نیوز ایپ نشپکش نربیق اور وشوسنی خبریں دیکھیں صرف ایمس ٹی وی پر ڈاؤنلوڈ کریں ایمس نیوز ایپ